اسلام علیکم سوپ تو آپ نے بہت سے پیئے ہوں گے مگر آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے والے ہوں یہ بہت زیادہ مزیددار سوپ کی ریسپی ہے سوپ کی ریسپی میں بچوں کے لیے خاص طور پر لے کر آئی ہوں جو کہ بچے بہت زیادہ شوق سے پیئیں گے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک پین میں ہم ون ٹیبلی سپون اوائل ایڈ کریں گے اور اس میں ون ٹیبلی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہمیں اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اس کو اچھی طرح سے اس لیے بھونتے ہیں کیونکہ اس میں اسمیل ختم ہو جائے اب اس کے اندر ہم ایک کپ بوائل ماکرونی ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے بوائل کر کے رکھ لی تھی اس کو ہم نے تھوڑے سے پانی میں نمک ڈال کر اور تھوڑا سا آئل ڈال کر بوائل کر لیا تھا تاکہ یہ آپس میں جھپ گینا اب اس کو تھوڑا سا ہم فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر ون ٹیبلی سپون چیلی ساوس ایڈ کریں گے ون ٹیبلی سپون سویا ساوس ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیبلی سپون اس میں ہم سرکہ ایڈ کر دیں گے یہ تینوں چیزیں ہم اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو ہمیں اچھی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے میکرونے تیار ہو جانے کے بعد ہم نے ایک پین لیا ہے اور اس کے اندر ہم ون ٹیبلی سپون وائل ایڈ کریں گے اور ون ٹیبلی سپون ہی اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہمیں اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے آپ یقین نہیں کریں گے جب آپ یہ سوپ گھر میں بنائیں گے تو بچے بہت زیادہ شوق سے پییں گے کیونکہ بچوں کو میکرونی بہت زیادہ پسند آتی ہے جب آپ ویجیٹیبلز کے اندر یہ سوپ بنا کر دیں گے تو ان کو بہت زیادہ مزے کا لگے گا اس طرح سے آپ کو ادھرک لیسن کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اب اس کے اندر ہم ایک کپ کارن ایٹ کریں گے جو کہ ہم نے کچھے لیے تھے اور اس کے ہم نے دانے نکال لیے تھے اس کو بھی ہمیں اچھی طرح سے اس میں فرائی کر لینا ہے فرائی کر لینے کے بعد ہمیں اس میں چار سے پانچ گلازیاں اپنے مرزی کے مطابق پانی ایٹ کر دیجئے گا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں بھٹے کے دانے اچھی طرح گل جانے کے بعد ہم نے اس میں ون کپ گاجر ایٹ کی ہے جو کہ ہم نے بلکل باریک کاٹ لی تھی اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے تھوڑی دیر پک جانے کے بعد ہم اس میں ایک کپ کے برابر شملا ملچ ایٹ کر دیں گے جس کو ہم نے باریک سے کاٹ لیا تھا آپ چاہیں تو کٹنگ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد ہم اس کے اندر ایک چکن کیوبز ایٹ کریں گے اگر چکن کیوبز نہ ہو تو آپ اس میں چائنے سالٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں نمک ایٹ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہاف ٹی سپون ہم اس میں بلیک پیپر ایٹ کریں گے یا پھر وہ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ایٹ کر سکتے ہیں چار سے پانچ چمچے ہم اس میں سویا سوس کے ایٹ کر دیں گے اور چار سے پانچ چمچے ہم اس میں چلی سوس کے ایٹ کریں گے اور ایک ٹیبلی سپون ہم اس میں سرکہ ایٹ کریں گے سر کا ہم اس میں کم ایڈ کریں گے اگر آپ کو زیادہ کھٹا پسند ہے تو آپ اس میں اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے تھوڑی دیر پک جانے کے بعد ہم اس میں ایک کپ بلکل بارک کٹی ہوئی بندگو بھی ایڈ کر دیں گے جس کو ہم نے بارک سے کٹ لیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک کر پکا لیں گے تمام سبزیاں کچھی پکی ہو جانے کے بعد ہم اس کے اندر آخر میں ہری پیاس آدھا کپ ایڈ کر دیں گے ہمیں ہری پیاس جال کر زیادہ نہیں پکانا بس ایک منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے زیادہ ہم اس کو نہیں پکائیں گے سبزیوں کو ہمیں تھوڑا سا کچھا پکا رکھنا ہے اب اس کے اندر ہم ایک کپ جو ہم نے میکرونی بوائل کر کے رکھی تھی اور تیار کر لی تھی وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں زیادہ میکرونی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اب اس کو ہم ایک منٹ کے لیے ڈھک کر پکا لیں گے ہم نے ایک کپ میں تقریباً چار ٹیبلی سپونٹ بھر کے کون فلوڈ لیا تھا اور اس کو ہم نے پانی میں ایڈ کر کے اچھی طرح سے حل کر لیا تھا تاکہ اس میں جو کوئی گھٹلی وغیرہ ہے وہ اس میں حل ہو جائے اس کا ہم نے لکوٹ تیار کر لیا تھا اب اس لکوٹ کو آہستہ آہستہ سے سوپ میں ایڈ کر دے جائیں گے اور چمچ کو آہستہ آہستہ سے ہلاتے جانا ہے اس کو ہمیں ایک دم سے نہیں ڈال دینا بلکہ آہستہ آہستہ ہی ایڈ کرنا ہے اور جتنا آپ کو زیادہ گاڑھا سوپ پسند ہو آپ اتنے ہی زیادہ اس میں کون فلوڈ ایڈ کر سکتے ہیں ایک سے دو منٹ ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے یہ ہمارا سوپ ریڈی ہو چکا ہے اور بہت زیادہ مزیگا بنا ہے اس سٹیج پر ہم فلیم کو بند کر دیں گے یہ سوپ پینے کے بعد اب چکن کے سوپ کو بھی بھول جائیں گے ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمیلس باکس میں ضرور بتا گے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ